امش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ایک امش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے خود بٹا کرتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بھی قلادہ پہنایا تھا اور آپ خود اپنے گھر اس حال میں مقیم تھے کہ آپ حلال تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو دو حماد نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے دوسری سند اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا انہیں صفیان نے خبر دی انہیں منصور نے انہیں ابراہیم نے انہیں اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کی قلادے خود بٹا کرتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ کے لیے بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اپنے گھر ٹھہرے رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تین زکریہ نے بیان کیا ان سے عامر نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے خود قلادے بٹے ہیں ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چار قاسم نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے خود بٹے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پانچ عبدالعالی نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں یحییٰ بن نبی کثیر نے انہیں اکرمہ نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لیے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا ہے تو آپ نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے اور جوتے کا ہار اس اونٹ کی گردن میں ہے اس روایت کی مطابعت محمد بن بشار نے کی ہے ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا ہم کو علی بن مبارک نے خبر دی انہیں یحییٰ نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل سابق حدیث کے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھے صفیان نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے ان سے مجاہد نے ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کی قربانی میں نے کر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سات موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں حجت الحروریہ کے سال حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں میں باہم قتل خون ہونے والا ہے اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو مفسد لوگ حج سے روک دیں آپ نے جواب میں یہ آیت سنائی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتری نمونہ ہے اس وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے پر عمرہ واجب کر لیا پھر جب آپ بیدہ کے بالائی حصے تک پہنچے تو فرمایا حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ میں نے حج کو بھی جمع کر لیا ہے پھر آپ نے ایک حدیبی ساتھ لے لی جسے ہار پہنایا گیا تھا آپ نے اسے خرید لیا یہاں تک کہ آپ مکہ آئے تو بیت اللہ کا تواف اور صفہ مروہ کی سعی کی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جو چیزیں احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھی ان میں سے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے پھر سر مندوایا اور قربانی کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا تواف کر کے انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا تواف پورا کر لیا ہے پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1708 عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بتلایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو زیقادہ میں سے پانچ دن باقی رہے تھے ہم صرف حج کا ارادہ لے کر نکلے تھے جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب تواف کر لیں اور صفہ و مروہ کی صعیب ہی کر لیں تو حلال ہو جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لائیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے لانے والے نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کی ہے یحیاء نے کہا کہ میں نے یہ حدیث قاسم سے بیان کی انہوں نے کہا عمرانہ یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو نو عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے نافے نے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نہر کرنے کی جگہ نہر کرتے تھے عبیداللہ نے بتایا کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر کرنے کی جگہ سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو دس موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافے نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منہ بھیجوا دیتے یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کی لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو گیارہ وحیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے ابو قلابہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں دو چت قبرے سینگ دار میڈھوں کی قربانی کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بارہ یزید بن زری نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور بانت دے پھر نہر کر کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیرہ وحیب نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز مدینے میں چار رکعت پڑی اور اثر کی ذل حلیفہ میں دو رکعت رات آپ نے وہیں گزاری پھر جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تحلیل و تسبیح کرنے لگے جب بیدہ پہنچے تو آپ نے دونوں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ساتھ اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینے میں دو چت کبرے سینگوں والے مینڈھے زباہ کیے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چودہ اسماعیل نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز مدینے میں چار رکعت اور عصر کی ذلحلیفہ میں دو رکعت پڑھی تھی عیوب نے ایک شخص کے واسطے سے بروایت انس رضی اللہ عنہم کہا پھر آپ نے وہیں رات گزاری صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے پھر جب مقام بیعدہ پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا صحیح بخاری حدیث نمبر 1715 ابن ابی نجیح نے خبر دی انہیں مجاہد نے انہیں عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے صوفیان نے کہا کہ مجھ سے عبدالکریم نے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کے مزدوری میں نہ دوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1716 عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے خبر دی انہیں علی رضی اللہ عنہم نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور یہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز گوشت چمڑے اور جھول خیرات کر دیں اور قصاب کی مزدوری اس میں سے نہ دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1717 سیف بن نبی سلمان نے بیان کیا کہا میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے علی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیئے پھر آپ نے ان کی جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا پھر چمڑے کے لیے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1718 مصدد نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ قطان نے ان سے ابن جریج نے ان سے اتانے انہوں نے جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا جعبی رضی اللہ عنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1719 عمرو نے بیان کیا کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو زی قدہ کے پانچ دن باقی رہ گئے تھے ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا پھر جب مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ حدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا تواف کر کے حلال ہو جائیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرعیت کے دن گائے کا گوشت لائیا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے جہجہ بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کر دی ہے ہر دو احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے خود قرآن مجید میں فقلو منہا کا سیغہ موجود ہے کہ اسے غرباؤ مساکین کو بھی تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 1720 منصور بن زازان نے خبر دی انہیں عطابین رباہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو قربانی کا جانور زباہ کرنے سے پہلے ہی سر منوالے تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قباہت نہیں کوئی قباہت نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1721 ابو بکر بن عیاش نے خبر دی انہیں عبدالعزیز بن رفی نے انہیں عطابین عبیر وباہ نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور رمیز سے پہلے میں نے تواف زیارت کر لیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں پھر اس نے کہا اور حضور قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڑوا لیا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں پھر اس نے کہا اور قربانی کو رمی سے بھی پہلے کر لیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اور عبد الرحیم راضی نے ابن خسیم سے بیان کیا کہا کہ آتا نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قاسم بن یہیہ نے کہا کہ مجھ سے ابن خسیم نے بیان کیا ان سے آتا نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1722 خالد نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں سائل نے کہا قربانی کرنے سے پہلے میں نے سرمو ڈالیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1723 عثمان نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں قیس بن مسلم نے انہیں تاریخ بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بدحہ میں تھے جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے آپ نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے میں نے کہا کہ ہاں آپ نے دریافت فرمایا کہ تُو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے آپ نے فرمایا کہ تُو نے اچھا کیا اب جا چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفا و مروہ کی صحیح کی پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جویں نکالی اس کے بعد میں نے حج کی لبیق پکاری اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت تک اسی کا فتوہ دیتا رہا پھر جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1724 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جمع لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں اس لیے جب تک میں نہر نہ کر لوں گا میں احرام نہیں کھولوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1725 شعیب بن نبی حمزہ نے خبر دی ان سے نافے نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنا سر مڈایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1726 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ سر منڑوانے والوں پر رحم فرما صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اور قطر وانے والوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی دعا کی اے اللہ سر منڑوانے والوں پر رحم فرما صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کی اور قطر وانے والوں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قطر وانے والوں پر بھی لیس نے کہا کہ مجھ سے نافے نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سرمندوانے والوں پر رحم کیا ایک یا دو مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ عبید اللہ نے کہا مجھ سے نعفے نے بیان کیا کہ چوتھی مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتروانے والوں پر بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1727 امارہ بن قاقہ نے بیان کیا ان سے ابو زرعانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ سرمندوانے والوں کی مغفرت فرما صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی یہی دعا فرمائیے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا اے اللہ سرمندوانے والوں کی مغفرت کر پھر صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا اور کتروانے والوں کی بھی تیسری مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قطر وانے والوں کی بھی مغفرت فرما صحیح بخاری حدیث نمبر 1728 عبداللہ بن محمد بن اسمہ نے بیان کیا کہا ہم سے جویریہ ابن اسمہ نے ان سے نافے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے اصحاب نے سر مندوایا تھا لیکن بعض نے قطر وائی بھی تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1729 تاؤس نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تینچی سے کاٹے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1730 قریب نے خبر دی ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیتاللہ کا تواف اور صفہ و مروہ کی صحیح کرنے کے بعد احرام کھول دیں پھر سر مندوا لیں یا بال قطر والیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1731 صفیان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے ان سے نافے نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک توافظ زیارہ کیا پھر صویرے سے منہ کو آئے ان کی مراد دسویں تاریخ سے تھی عبدالرزاق نے اس حدیث کا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کیا ہے انہیں عبیداللہ نے خبر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 1732 لیس نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیعہ نے ان سے ایرج نے کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو دسویں تاریخ کو توافظ زیارہ کیا لیکن صفیہ رضی اللہ عنہ حائزہ ہو گئیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہا جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ حائزہ ہیں آپ نے اس پر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا پھر جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے دسویں تاریخ کو توافظ زیارہ کر لیا تھا آپ نے فرمایا پھر چلے چلو قاسم اور واع اور اسوت سے بواستہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ نے دسویں تاریخ کو توافظ زیارہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1733 ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے سر منڑوانے رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1734 خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم نہر میں منا میں مسائل پوچھ جاتے اور آپ فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نہیں ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڑا لیا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ جاؤ قربانی کر لو کوئی حرج نہیں اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے سے بعد ہی مار لی ہیں تو بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1735 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عیسی بن طلحہ نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کیے جا رہے تھے ایک شخص نے کہا حضور مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سرمو ڈالیا آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں دوسرا شخص آیا اور بولا حضور مجھے خیال نہ رہا اور رمی جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کر دی آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1736 زہری نے بیان کیا ان سے عیسی بن تلہانے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہوں نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسویں تاریخ کو منا میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے ایک شخص نے اس وقت کھڑے ہو کر پوچھا میں اس خیال میں تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سرمو ڈالیا رمی جمعر سے پہلے قربانی کر لی اور مجھے اس میں شک ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو ان سب میں کوئی حرج نہیں اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ سے کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اب کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 1737 یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی ان سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے عیسی بن طلحہ بن عبیداللہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر ٹھہرے رہے پھر پوری حدیث بیان کی اس کی مطابعت معامر نے ظاہری سے روایت کر کے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1738 اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ دسویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منام خطبہ دیا خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگو آج کونسا دن ہے لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اور یہ شہر کونسا ہے لوگو نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کونسا ہے لوگو نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے اس کلمے کو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیعت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ حاضر اور جاننے والے غائب اور نواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا صحیح بخاری حدیث نمبر 1749 عمرو نے خبر دی کہا کہ میں نے جابر بن زید سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بتلایا کہ میدان عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں نے خود سنا تھا اس کی مطابعت ابن عینہ نے عمرو سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1740 محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن نبی بکرا نے اور ایک اور شخص نے جو میرے نزدیک عبد الرحمن سے بھی افضل ہے یعنی حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو بکرا رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں تاریخ کو مینام خطبہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگو معلوم ہے آج یہ کونسا دن ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے ہم بولے ہاں ضروری ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کونسا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلحج کا مہینہ نہیں ہے ہم بولے کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کونسا ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے ہم نے ارز کی کہ کیوں نہیں ضرور ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر میں ہے تاں کہ تم اپنے رب سے جاملو کہو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا اور ہاں یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق کردنے مارنے لگو صحیح بخاری حدیث نمبر 1741 آسم بن محمد بن زید نے خبر دی انہیں ان کے باپ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے آج کونسا دن ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا دن ہے اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کونسا شہر ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر ہے اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کونسا مہینہ ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر ناحق اس طرح حرام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے حشام بن غاز نے کہا کہ مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں دسویں تاریخ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ دیکھو یوم نہر اکبر کا دن ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ گواہ رہنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا آپ سمجھ گئے کہ وفات کا زمانہ آن پہنچا جب سے لوگ اس حج کو حجت الودا کہنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر 1742 محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عیسی بن یونس نے ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی صحیح بخاری حدیث نمبر 1743 عبید اللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے نافے نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی اس روایت کے مطابعت محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو عسامہ عقبہ بن خالد اور ابو زمرہ نے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1745 مسخر نے بیان کیا ان سے وبرانے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں کنکریاں کس وقت ماروں تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو لیکن دوبارہ میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو کنکریاں مارتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1746 عبدالرحمان بن زید نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وادی کے نشیب بطن وادی میں کھڑے ہو کر کنکری ماری تو میں نے کہا اے عبدالرحمان کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقے سے کنکرییاں مارتے ہیں اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی بطن وادی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے رمی کرتے وقت جن پر سور بقرہ نازل ہوئی تھی عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے صفیان سوری نے اور ان سے آمش نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 1747 شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم بن عطبہ نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے عبدالرحمان بن یزید نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ قبرہ کے پاس پہنچے تو کعبے کو آپ نے بائیں طرف کیا اور منہ کو دائیں طرف پھر سات کنکریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جن پر سور بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 1747 حکم بن عطبہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے عبدالرحمان بن یزید نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی سات کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور منہ کو دائیں طرف کر لیا پھر فرمایا کہ یہی ان کا بھی مقام تھا جن پر سور بقرہ نازل ہوئی تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 1749 سلمان عمش نے بیان کیا کہا کہ میں نے حجاج سے سنا وہ ممبر پر سورتوں کا یوں نام لے رہا تھا وہ سورہ جس میں بقرہ گائے کا ذکر آیا ہے وہ سورہ جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے وہ سورہ جس میں نسا عورتوں کا ذکر آیا ہے عمش نے کہا میں نے اس کا ذکر حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اتر گئے اور جب درخت کے جو اس وقت وہاں پر تھا برابر نیچے اس کے سامنے ہو کر ساتھ کنکریوں سے رمی کی ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں یہیں وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچاس